بہرحال اس میں یہ یاد اکنا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی بھی وجہ سے اگر کوئی آپ کا سپاؤز آپ کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ نہیں لیتا لیکن آپ کو سپیس دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تو کیری آن ویڈیور انٹرسٹ کیونکہ وہ اوورال آپ کو پوزیٹیوٹی دے گا اور آپ کی شادی سوزہ زندگی بہتری ہوگی پھر اسی طرح اپنے اندر یہ contentment لانا کہ جو بھی میری زندگی میں experiences ہو رہے ہیں there for a reason اور اس پہ خوش اور راضی ہو جانا جو بھی آپ کو یعنی کہ relationship میں آپ کو protection feel ہوتی ہے یا کوئی اور چیز آپ کی زندگی میں آتی ہے مشکلات آتی ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو سمجھانا کہ یہاں پہ وہی بات ہے کونسا ٹول ہے کونسی کیٹ ہے جس کو استعمال کر کے میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہوں آپ کو پتے کہ positivity کے بارے میں جو important بات بتائی جاتی ہے کہ جب انسان positive emotions کو generate کرتا ہے تو اس کو زندگی کی جو یہ طرح life satisfaction وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے اندر resilience بھی بہت آتی ہے resilience ہوتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو آپ کے لئے اپنے آپ کو کھڑا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے لئے formula بھی یہ ہے کہ 3 is to 1 یعنی پورے دن میں اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ میرے positive emotions رہے اور کوئی کوئی negative emotions تھے تو you are good to go یعنی 100% آپ positive نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ان کا درمیان میں ایک ایسا balance ہے کہ زیادہ آپ ان positive emotions کو practice کریں اور تھوڑا تھوڑا کبھی پہ کوئی مشکلات آئیں تو آپ ان کو manage کر سکیں اور اس سارے کے لئے ہمیں کیا درکار ہے ہمیں wisdom چاہیے wisdom ہونا چاہیے حکمت اور اسی طرح حمت اسی طرح آپ کے اندر یہ ماف کرنے کا forgiveness کا جذبہ ہونا چاہیے آپ کی self regulation self control ہونا چاہیے آپ کے اندر ایک persistence ہونی چاہیے یعنی زندگی میں ایک دن میں ہی کئی دفعہ بہت ایسی feelings آتی ہیں بس بہت ہو گیا اب میں نے نہیں یہ کام کرنا لیکن پھر تھوڑے در انسان کوئی بات ہے دعائیں پڑتا ہے اور کوئی نہ کوئی آیت یاد آتی ہے قرآن میں سے حدیث یاد آتی ہے کوئی آپ کو کوئی ایسی بات یاد آتی ہے کوئی صحابیات کی زندگی سے صحابہ کی زندگی سے اور پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں let me make it happen مجھے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کر ہی لینا چاہیے اور پھر انسان اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کر لیتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں positive انسان جو ہوتا ہے نا وہ وہ کچھ کر لیتا ہے اور ویسے اس طریقے سے کام کرتا ہے جو negative انسان جس کو اللہ تعالی نے اتنی صلاحیت دی ہے بلکہ بہت زیادہ صلاحیت دی ہے وہ اپنے آپ کو بیکاری میں ضائع کر دیتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ relationship میں کچھ negative لوگ ہوتے ہیں وہ still negative باتیں ہی کرتے رہتے ہیں all the time negative باتیں اور پھر جو دوسرا spouse ہے یا دوسرا جو بھی person ہے ان کی بھی ایک limit ہوتی ہے برداشت کی تو کیسے اس کو tolerate کیا جائے کیسے اس negativity کو remove کیا جائے یا کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ relation کو اچھا کیا جا سکے ہم جب جیسے گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے ہی جاتے ہیں اور اگر ہم اپنا phone charge کر کے fully charge کر کے لے کے جاتے ہیں تو کہیں اگر ہم ایسی جگہ بھی جاتے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لیے signal drop ہوتے ہیں لیکن اگر ہمارا phone charge ہے functional ہے تو اس محول سے نکلنے کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے phone کا صحیح استعمال کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم نے اپنے آپ کو positivity میں fully charge کیا ہوگا اور جتنے بھی طریقے اور اصول ہیں ان کو اپنایا ہوگا اور ایسے افراد کے ساتھ بھی ہم interact کرتے ہیں اور ایسی سوچ بھی رکھتے ہیں جو positive ہے تو جب ہم کسی time کے لیے ایسی company میں ہوتے بھی ہیں جہاں پر لوگ negative ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں اور ہم اپنی سوچ کو مصبتی رکھتے ہیں تو اپنی اندر کی جو سوچ ہے نا اس کو اگر آپ pollute نہ ہونے دیں تو پھر آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اپنی charging پوری رکھیں نا پھر آپ اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں ہماری problem یہ ہوتی ہے کہ ہمارے already اندر مسئلہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو charge نہیں کرتے اور ہر بات negative بات کو اندر لیتے ہیں آپ دیکھیں میں جیسے پاکستان میں رہتی ہوں وہ افراد جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ پاکستان کو ایسے خوفناک طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جیسے بس سب کچھ ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ جتنے opportunities کام کرنے کے اور خیر پہنچانے کے یہاں پر موجود ہیں شاید مجھے دنیا کی بہت سی جگہوں پر travel کرنے کے بعد بھی لگا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں ہر دن صبح اٹھ کے کہ الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پہ جب ایسی باتیں صبح اٹھتے سادھی کہتے ہیں بیکار یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ تو میں اس وقت یہ سوچتی ہوں اچھا یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے جیسے فیول کی prices اتنی بڑھ گئی ہیں لیکن سڑکوں پہ بھی جب نکلتی ہوں تو گاڑیاں تو کم نہیں ہوئی اگر لوگوں کو اتنی پرابلم ہے تو پھر گاڑیاں کم ہو جانی چاہیے تھی پلس یہ کہ میں ہمیشہ جیسے مجھے لگا فیول کی price بڑھی اب میں نے تو volunteer work کے لیے اتنی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ اچھا اگر میں پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ میں فیول دلواؤں تو پھر میں کیا کروں گی اور آپ imagine کریں میں صرف اللہ سے دعا کرتی میں کہتے ہیں اللہ تعالی میں نے تو اپنا کام نہیں چھوڑنا آپ نے انشاءاللہ میرے بجٹ جو ہے نا اس حساب سے رکھنا ہے کہ میں اپنا کام کرلوں اور الحمدللہ میرے پاس کبھی بھی ایسے اتنے فالتو پیسے نہیں آتے کہ میں کوئی lavish spending کروں لیکن اتنے پیسے ضرور ہوتے ہیں کہ میرا وہ فیول ڈال جاتا ہے کہ جہاں میں نے کام کرنے جانا ہے تو آپ دیکھیں ہم اگر تقدیر پہ believe کرتے ہیں نا اور ہمارے اندر تقوی بھی ہے تو ہم ہر معاملے میں پھر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی کے یہ فیصلے ہیں اللہ تعالی نے یہ معاملات ہماری زندگی میں رکھے ہیں تو global picture دیکھ لیں اپنے ملک کی picture دیکھ لیں اچھا اپنے خاندان کی picture دیکھ لیں اکثر اوقات جو آپ نے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ negative ہیں بہت زیادہ یا negativity بہت زیادہ لوگ جو ہیں پہنچا رہے ہیں تو ایسے موقع پہ نا وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں negative بات کر رہے ہیں تو بھی کر لیں اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی negative بات کر رہے ہیں تو آپ ایسی تو نہیں ہو جائیں گی آپ اس کو ٹھیک کریں آج ہی میری ایک young student ہے وہ مجھے یہی بتا رہی تھی کہ میرے family members یا بہت سے افراد میرے بارے میں بہت negative باتیں کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا formula بنایا ہے کہ اگر میرے بارے میں کسی کو negative بات کرتا ہے تو میں ہمیشہ وہ اچھا behavior دیتی ہوں وہاں تو میرے لئے اور challenge ہو جاتا ہے میں کہتے ہوں کہ اچھا I have to prove them wrong ویسی بھی اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر کسی نے complain کی اور میرے اندر وہ negative trait ہے تو میں ٹھیک کر لوں اور دوسرا یہ کہ میں کیوں proof کروں کیونکہ فرض کریں کسی نے کہا کہ اس کا تو حرکت مو بنا رہتا ہے اور میں مو بنا کر ہی پھر رہی ہوں تو وہ تو میں پھر ان کی بات کو proof کر رہی ہوں مجھے کیا proof کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مو بنا رہتا ہے تو positive انسان جو کہا وہ کیا کرے گا اگر کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہے تو وہ فوراں اس میں سے ایک خیر کیا پہلو نکال کر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا اور اپنی emotional boundary کو بھی strong کر لے گا اسی طرح ڈاکٹر کول کسی کا سوال یہ تھا کہ وہ ہوتین جو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی all time وہ گھر میں رہتی ہیں پھر ان کی ساس کے ساتھ یہ مسا چل رہا ہے کہ وہ دس سال پرانی بات کہ تم نے یہ کیا تھا اور وہ کیا ان سے گلتی ہو گئی تھی وہ مانتی بھی ہے دعا انہوں نے مافی بھی مانگ لی لیکن وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں کہ وہ دس سال پرانی یہ چیز کی تھی پھر پانچ سال پہلے یہ کیا تھا and all the time she's repeating all the time اپنی بہو کے ساتھ اور وہ بہو جو باہر بھی نہیں جاتی ہیں all time وہ گھر پہ ہیں اتنا کوئی اسلام کا بھی knowledge نہیں رکھتی ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں just she was sharing with me کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں ان کے ساتھ کیسے روئیہ اختیار کروں کہ وہ کسی بات تو خوشی نہیں ہوتی ہیں اور ایک اور وہ بھی بتا رہی ہیں کہ ہر time پھر وہ مو بنا کے خاموش ہو جائیں گی مو بنا کے رکھیں گی تو اس طرح کی چیزوں میں کیا کیا جائے یہ بھی بہت کومن سا مسئلہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نا دوسرے انسان کا بھی وہ paradigm سمجھنا ہے کئی دفعہ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا ان کو عادت ہوتی ہے ریومینیٹ کرنے کی ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کی پہلی بات تو ہے کہ خوش ہم نے لوگوں کو نہیں کرنا خوش ہم نے اللہ کو کرنا ہے راضی ہم نے اللہ کو کرنا ہے اللہ راضی ہوگا نا تو لوگوں کے دل میں خود بخود ہمارے لئے اتمنان ڈالتے گا اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگ لی آپ نے اپنی بات کو explain کر دیا تو بس آپ خاموش رہیں ہمارے روئیے دو طرح کے ہوتے ہیں یا ہم offensive ہوتے ہیں یا ہم defensive ہوتے ہیں یا ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم بار بار اسی بات کو جو ہمارے سامنے لائی جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا تھا ہم پھر بار بار explain کرتے ہیں یہ دونوں کام بہت exhausting ہوتے ہیں تو ان دونوں parameters پر نہیں رہنا بس خاموش ہو گئے اور آپ نے آپ کو بتایا کہ وہ بیچاری بوڑی ہیں اور وہ اپنی ان کی کوئی پریشانی ہے اب ان کو اور کوئی نظر نہیں آتا میں ہی نظر آتی ہوں تو مجھے کہتی ہیں اب آپ گھر میں ہیں اور کوئی باہر نہیں جا سکتی تو اب آپ دیکھیں آپ پانی پیئیں آپ کھانا کھائیں اسی طرح آپ نے walk کریں آپ نے نیند پوری کریں self care ہے یہ ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر positive emotions automatically generate ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ کوئی book پڑھ سکتی ہیں باہر جانے کی ضرورتیں نہیں آپ بک پڑھیں اور اس سے فائدہ ہو اور آپ جب خود کہا کہ جی قرآن بھی اتنا نہیں پڑھا تو آج کل تو اتنی resources online ہیں پندرہ بیس منٹ کی کلاس لے لیں تاکہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے وے system کی جو حکمت ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں میرے سشن یہ تھا کہ آپ نے بھی چرم بتائی تھی ERMA جس کی آپ activity آپ نے define کی تھی کہ آپ line draw آپ نے پاس پی آپ نے آپ سے آپ کو اپنے آپ پاسیتی چی موسیقی میرے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی کسی موسیقی جس کشی آپ کچھ کشی کچھ بیسی نہیں سعال کچھ نہیں کسی کسی کچھ کسی کسی پیش اگر دیور کم اسی لنمائے چیزیں آس melts Fei یاہ مرے روشیوی تلید اور ناچ کچھ ل suited جانا، کچھ کو چکریہ لانوں والی منزور فرم کہ میں برای میموچ셨어요 کچھStation جا نہیں سکولا بیش او دنوں کو جنگا ہے صداً جا jeweیا ر��을 کونج کردن اور必یوان می ، از دینیزوں کی کوسوط کردیں را کیا workers میں جانا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ جو میں نے فارمولا دیا تھا پوزیٹیو تھنکنگ کا پرما پی ای آ ریم کے نام سے تو وہ جو کچھ اس میں بات ہوئی تھی اگر بہت سارے سالوں میں ان کو ایکوائر ہی نہیں کیا تو اب کیا کیا جائے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے جب بھی آپ نے سن لیا آپ اس میں کام کرنا شروع کر دیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کو ٹپس بتائی جاتی ہیں آپ ان کو چیک لسٹ بنا لیں اور جو ایزی ہوتا ہے نا سب سے ایزی ہوتا ہے اس سے آپ کام شروع کرتے ہیں یعنی آپ کسی بھی معاملے میں یہ فارمولا یاد رکھ لیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اگزامپل سنتے ہیں اور وہ چیز ان کے لیے بہت آسان ہے یعنی الحمدللہ میں ہمیشہ بائی نیچے ری نا ایم ای ویری پاؤزیٹیو پرسن تو میرے لیے پاؤزیٹیویٹی کو پریکٹس کرنا بہت آسان ہے لیکن آمشور جو انسان تھوڑا نیگیٹیو پرسنالیٹی والا ہوتا ہے اس کو جب بتایا جائے گا کہ آپ نے پاؤزیٹیو ہونا ہے تو اس کو زیادہ ٹائم لگے گا اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا لیکن یہ possibility ہے کہ اس انسان کے پاس کوئی ایسا trait ہو جو میرے لئے بہت مشکل ہو تو ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ trait مجھے practice کرنا ہے جیسے I'm a negative person اور مجھے positive ہونا ہے اور میں نے اتنے سالوں میں کبھی بھی نہیں کیا تو اب کیا اب میں کیا کروں تو آپ وہی checklist بنائیں اور baby steps لیں ہر week کا ایک target رکھ لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے کیونکہ یہ کام کرنا اس میں سے مجھے بہت آسان لگ رہا ہے جیسے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے بہت زیادہ مسکرہ ہٹ کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاف کر دیتے تھے اس سے positivity آتی ہے پھر صبح اٹھ کر اگر آپ اپنی پانچ اپنے پاس ایک چھوٹا سا جنرل رکھ لیں ڈائری رکھ لیں نوٹ بک یعنی دن کا آغاز کرنے سے پہلے آپ پانچ جو کوئی بھی blessings ہیں ان کو count کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنی easy task ہیں کہ اس سے آپ کے اندر positivity آنی شروع ہو جائے گی اسی طرح وہی بات ہے اپنی self care بڑھا دیں اس سے آپ کے اندر positivity آنی شروع ہو جائے گی پھر وہ لوگ جو non-judgmental ہیں آپ ان کے ساتھ زیادہ connect ہونا شروع ہو جائیں جو positive لوگ آپ کی زندگی میں آپ ان کے ساتھ زیادہ connect ہونا شروع ہو جائیں ہم کیا سوچتے ہیں جیسے ہم positivity کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہماری زندگی میں سب سے negative انسان ہے نا ہم اس کے پاس جا کر positive ہونے کی practice کرتے ہیں that becomes very difficult especially اگر آپ نے اس چیز کو practice نہیں کیا یا آپ نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا اور وہ شخص already آپ کو overload کر رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے جا کر اس کو ٹھیک کر رہے ہیں پہلے آپ نے ایسے لوگوں کے سامنے اس کو practice کرنا ہے اور اپنے اندر اس چیز کو بڑھانا ہے جو already آپ کی ان باتوں کو appreciate کر لیتے ہیں یا space دے دیتے ہیں یا وہ خود positive ہوتے ہیں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ negativity سے بھی باہر نکلاتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو positive لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کے circumstances ہی ایسے ہیں جو کہ آپ کو بار بار واپس کھینج کے لے جاتے ہیں تو ایسے میں آپ depression میں آ جاتے ہیں تو اس میں بنا کیا کرے گے جب depression میں آنا شروع ہو جائے تو اس کو وہ کیسے overcome کریں اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو list دیتی نا positivity کی اور اس میں جو بھی task ہیں تو یہ وہ نہیں ہے یعنی noun نہیں ہے نام نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو کہتے ہیں be positive think positive اور ہمارے پاس ایک وہی question ماں کہتا ہے کہ ایسے کیسے positive ہو جاؤں نا مدب کیا لیکن میں نے آپ کو طریقے بتائیں میں نے آپ کو بتایا جیسے اپنی limit کو push کریں پھر میں نے آپ کو بتایا creative ہوں پھر میں آپ کو بتایا اپنے interest کے اوپر کام کریں اپنی self care کے اوپر کام کریں اپنے relationships پہ کام کریں مقصد ہے حیات کو سمجھیں اتنی لمبی checklist ہے جو doable works ہے یعنی آپ نے جو کرنے والے noun نہیں verb پہ جانا ہے یہ کرنے والا task ہے جب آپ کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے اندر وہ positivity آئے گی لیکن اگر آپ بیٹھ کے صرف سوچیں گے آپ ایسے سوچیں گے میرا دماغ میں ایک وہ negativity لکھی بھی ہے تو اس کو میں eraser سے erase کر کے وہاں اس کو positivity میں convert کر لوں ایسے نہیں ہوگا اس کے لئے کچھ task ہے جن کو آپ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی مشکل حالات دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کیسے positive رہنا ہوتا ہے ہم پہلے تو تقدیر کے فیصلوں کو سمجھتے ہیں اللہ کی سنت کو سمجھتے ہیں بہت سے معاملات میں قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں انبیاء اکرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشکل میں مجھے اور کیا کرنا ہے آپ دیکھیں جیسے بیماری آ جاتی ہے اور کئی طرح بہت بڑی بیماری آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہے وہ بیماری میں ہماری گناہ جھڑتے ہیں ہمیں صبر کا موقع ملتا ہے ہمیں کتنی چیزوں سے آسانی مل جاتی ہے یعنی آپ علماء کی talk سنیں یا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی فضیلت ہے پھر آپ دیکھیں ایک بیمار کا ہم حال پوچھنے جاتے ہیں تو ہم دس ہزار فرشتے آپ کے دعا کرتے ہیں آپ کے لئے یعنی آپ کو جو وہ ورچیوس پتہ چلتے ہیں تو پھر آپ کے اندر دوبارہ سے ایک انرجی آتی ہے کہ اگر کوئی مشکل بھی ہے اور اس میں جیسے مشکل میں صبر کرنا جب اچھا موقع ہوتا ہے تو اس میں شکر کرنا یہ مومن کی زندگی میں خیر ہی خیر لے کر آتا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں جس کو سمجھنا چاہئے پوزیٹیوٹی دوزن مین کہ اب آپ کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی سب رشتہ دار آپ کے لئے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا یہاں پہ ہم اگر ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں نا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے تو اللہ تعالی نے جب اکنالج کیا ان کی شکر گزاری کو ان گریٹیچیوٹ کو اور پوزیٹیوٹی بھی تھی تو لوگوں نے یہی کہا نا کہ ایسا کون سا کمال ہے ظاہر اللہ نے اولاد بھی دی ہے خاندان بھی اچھا ہے پیسہ بھی ہے نبی بھی ہیں تو ہم اکثر اوقات جب ہمیں لوگ افراد اپنے نظر آتے ہیں جو کہ مشکلات میں اچھے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا اور اتنی بری بیماری ہو گئی ان کو کہ ان کو ایک شہر سے باہر بھیج دیا گیا لیکن آپ دیکھیں اس وقت بھی وہ پوزیٹیوٹیو تھے اس وقت بھی انہوں نے پوزیٹیوٹیوٹی نہیں چھوڑی اللہ کے بندے اسی طرح بنے رہے کوئی گلہ نہیں شکوہ نہیں اور جب اپنی بیماری کی بات بھی کی تھی تو کیا جب آخر بس ہو گی تھی تو تب بھی یہ کہا تھا کہ شفا اللہ تیرے ہاتھ میں مطلب اسی طرح دعا کر دی اور دیکھیں پھر آج سا آج سا اللہ تعالی نے ان کو وہ سب چیزیں لوٹا دی ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے ہم پوزیٹیو رہنے کی بجائے اللہ تعالی سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا میں نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی میں نے تو اتنا صبر کیا تھا پتہ نہیں کیوں میرے پر یہ مشکلات آ رہی ہیں اور پھر ہم وہ جادو ٹونی کی طرف چلے جاتے ہیں کسی نے جادو کیا کسی نے بندش لگائی ہے تو یہ ان سب چیزوں سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کی جو حکمت ہے نا مشکلات کی ان کو سمجھنا ہوتا ہے بہت سکت ہم اتنے کسی کے پوزیٹیو رہتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ ایک تو بیوپوس سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا اور ہمارے اتنے سخت رویے پر بھی ہمارے ساتھ اتنا لینینٹ ہے اور سنٹم ایسے ہوتا ہے کہ حالات اتنے زیادہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں کہ کسی کے ڈتھ اور کسی کے ایکسیڈنٹس اس قسم کے بھی میٹرز سامنے آ جاتے ہیں پھر ان چیزوں میں کیسے ڈیفرینشیئٹ کرنے کہ کہاں پہ ہم لوگوں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے مطلب اپنے تھوٹس جو ہیں ایکچلی ہم لوگ پوزیٹیو رہ رہ کے ایسی ہمارے مائنڈ ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ اگلے بندے کی اتنے غلط کاموں میں بھی انسان پھر بھی پوزیٹیو ہی رہ رہا ہوتا ہے اس میں ایک بات تو یہ سمجھتی ہے کہ پوزیٹیوٹی پرنسپلڈ ہوتی ہے پوزیٹیوٹی ہمیں بے وکوف تو نہیں بناتی کہ ہم جو رویے ہونے چاہیے جو جائز رویے ہیں وہ بھی اختیار نہ کریں سہی طرح سے جیسے مس پلیسٹ پوزیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے وہاں پہ ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ ہم جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں وہ سارے طریقے پتا چلتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ڈیتھ پہ رو بھی رہیں لیکن پوزیٹیوٹی وہاں پہ کیا ہے زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کی جو کہ اس حکمت کے خلاف ہو یعنی کہ اللہ طرح سے کوئی شکوے شکایتیں نہیں ہیں اور ایسا طریقہ نہیں ہے جو کہ جائز نہیں ہے اسی طرح سے کوئی بھی مشکلات آ رہی ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں پریشان نہیں ہوں آپ کہیں گے میں پریشان ہوں لیکن آپ کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اس میں بھی اللہ طرح نے کوئی خیر رکھی ہوگی اور مجھے زیادہ دعائیں مانگنے کا موقع مل رہا ہے تو positivity doesn't mean کہ you are laughing and بالکل آپ casual ہو گئے ہیں اور آپ کسی عجیب سی grandiosity میں چلے گئے ہیں نہیں positivity means کہ آپ اپنے actions کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ان معاملات کو درستگی کی طرف لے کر جاتے ہیں جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا تھا like ایک تو جیسے ہم we ladies seek validation from our husbands تو وہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیں سب کچھ کرنا ہے لیکن بینگ انسان اس رشتے کی نویت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ ادھر ویز نوملی آپ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ کو انسانوں سے ویلیڈیشن چاہیے لیکن اس رشتے میں آپ لکپ کرتے ہیں تو ادھر دین دس کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لئے کریں کیونکہ وہ نیت ہوتی ہے دل میں لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایسے خیال آئے اور آپ تھوڑا سا لکپ کرو آپ کی موٹیویشن تھوڑی کم ہو جائے اس وجہ سے کہ اس بندے کے لئے میں اتنا کچھ کر رہی ہوں لیکن ہی ڈزنٹ کےر اس طرح سے تو اس کو ہم کیسے دنیاوی پوائنٹ فیو سے ہم کیسے کیسے فکس کر سکتے ہیں اس فیلنگ کو اس سوچ کو اور ایک مجھے بات یہ پوچھتی تھی کہ اگر ہمارا پاسٹ میں کچھ روما ہوا ہے لیکن ابھی آپ کو کرنٹلی ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ کی حمدللہ بہتر زندگی گزر رہی ہے لیکن آپ کو اس بات کو ہم کیسے اپنے آپ کو جج کریں یعنی خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ کبھی کوئی ہمارے زندگی میں کوئی چیلنج آ جائے تو کہیں میں اپنے پاسٹ کے ٹراما کو ریفلیکٹ نہ کروں ای نو کہ آپ کو اس لئے کاؤنسٹنگ دینی چاہیے لیکن ابھی فیل ہر آپ کو یہی لگ رہے ہیں کہ آپ پوزیٹیف ہی فیل کر رہے ہو لیکن اے ٹائم جب مشکلات آتی ہیں کبھی لائف کیس سیمپل وہ ایک پوزیٹیف چاہ رہے ہیں حالات لیکن چیلنجنگ آپ سے پوچھ رہی تھی اس میں آپ کیا خرم کر سکتے ہیں یا کیا سائنس ہو سکتے ہیں جیس سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں دیکھیں ویلیڈیشن کے لئے ایکسپورٹ یہ کہتے ہیں کہ سیل ویلیڈیشن بھی ہماری ساتھ ساتھ چلنی چاہیے پیرلیل میں چلنی چاہیے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن کو دیکھتے رہتے ہیں اور سیل ویلیڈیشن نہیں کرتے تو اپنے آپ کو ایکنالیج فیلنگ دیتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو ریوارڈیڈ فیلنگ دیتے رہنا چاہیے جب آپ صحیح کام کر رہے ہیں پرنسپل کام کر رہے ہیں تو پھر اگر کبھی آپ کو باہر سے ویلیڈیشن نہیں ملتی نا تو وہ آپ کے لئے چیلنج نہیں بنتا دوسری بار جو آپ نے کہی تھی کہ اگر کوئی چائلٹھوڈ ٹراؤما ہے اور چائلٹھوڈ ٹراؤما ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوزیٹیو ہیں آپ ہیلڈ ہیں تو پھر آپ اوورال دیکھ لیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت آرام سے ہیل کر لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو منیج کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے تو فائن لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں وہ فلیش پیکس ہوتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو بودر کرتی ہیں تو آپ کو کسی ایکسپورٹ کے پاس جا کر ایک دو سیشن لے کر اسیسمنٹ کروا لینی چاہیے یہ ہمارا خیال ہے کہ ایکسپورٹ تو کہیں گے کہیں گے انہوں کو تو پیسے بنانے ہیں وہ تو ہمیں بلائیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے بیسک پیرامیٹر درست ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ابھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو بہت سے اس طرح کے چائلڈھوٹ ٹراما پر جس نیچر کا ٹراما ہے آپ کو آن لائن کورسز بھی مل جاتے ہیں ایمازون پر آپ کو ایسی بکس بھی مل جاتے ہیں تو آپ وہ بک مگا کے پڑھ لیں یا آن لائن وہ کورس کر لیں اس سے بھی آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو آیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کے نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی کچھ باتیں جو ہمارے ٹراما کی ہوتی ہیں وہ ہمارے سب کانشیس میں ہمیں پریشرائز کرتی رہتی ہیں اور وہ پھر دیٹر کسی سٹیج پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن کے نکل آتی ہیں تو بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بیک اینڈ پہ پریشر ڈال رہی ہے تو اس کو ہیلنگ کی طرف لے کر جائیں پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اسی پہ سپیسیفک فوکس کر کے ہیلنگ کرنی ہوتی ہے کچھ لوگ آؤٹگرو کر جاتے ہیں ایسے ٹراما سے اگر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کر لیا ہو سکلز میں تو اس سے بھی پھر ان کی زندگی جوتی ہے وہ بہتری کی طرف چلی جاتی ہے باجی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہزمنڈ ہی بہت زیادہ نیگٹیف تینکن کے حامل ہو تو آپ کوئی بھی اگر بات کرنا چاہتے ہیں مطلب جب بھی وہ بات شروع کرتے ہیں تو نیگٹیف سٹائل سے ہی سٹارٹ کرنا تو اگر آپ سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو وہ نہیں سمجھتے ہیں مطلب اگر ہم سمجھانے کی کوشش میں کرتی ہوں بلکہ بحث وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہے ہی ایسا انوائنمنٹ ہے ہی ایسا تو پھر کیا کیا جائے خاموشی اب ایک بندہ چوبیس ملٹے میں کتنا خاموش رہ سکتا ہے دسکشن میں پھر ایسے ہو جاتے تو کیسے اگلے بندے کو کس طرح اس طرف لے کے آیا جائے پلیس یہ تھوڑا گائید کریں لیکن ہزمنڈ بائیو کا ریلیشنشپ آپ اپنے کام درست کریں تو اسی کا سب سے پہلے ایمبیکٹ جاتا ہے اور جو آپ نے سوال ہی پوچھا تو میرے ذہن میں فوراں آسیہ علیہ السلام کی مثال ہے فیرون کی فیرون کیا کچھ کر رہا تھا تو آسیہ علیہ السلام نے کیا سمجھایا انہوں نے اپنا فوکس اپنا قبلہ درست رکھا کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں دوسرے کے سمجھاتے سمجھاتے اس کی ساری نیگٹیوٹی خود ایبزورب کر لیتے ہیں اور پھر اس کی ورہ سے ہم اپنی زندگی کے مسئلے جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں تو اگر کوئی انسان سمجھتا نہیں ہے تو وہاں پہ ایک لائن ایک باؤنڈری ڈراغ کر لینی چاہیے اور اپنے کام پوزیٹیو طریقے سے کرنے چاہیے